السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد محترم صدر جلسہ محمنان خصوصی مشفق معلمین و معلمات اور میری عزیز دینی بہنو آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے سیرت نبو بی صلو اللہ علیہ وسلم اور حدمت خلق اس عالم انسانی کی تاریخ پر نظر ڈالے تو ہزاروں قسم کی زندگیاں اور ان کی عاملینے نمونے سامنے آتے ہیں بڑے بڑے شبہ سالار سامنے آتے ہیں جنہوں نے اپنی تلواروں کی زور پر حکومتوں کے تکتے تو بلٹ دیئے مگر خدمت خلق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جت نہیں سکے بڑے بڑے شورہ وہ اتبا سامنے آتے ہیں جنہوں نے اپنی تلوار جنہوں نے اپنی زبان کو بیان کی حیرت انگریز نمونے تو پیش کیے مگر خدمت خلق کے ذریعے لوگوں کا اپنی جانب مائل نہیں کر سکے لیکن ان تمام سکشیتوں میں اگر کوئی سکشیت ایسی ہے جس کی زندگی کا ایک ایک پرد انسانی صیرت کے جلال وہ جمال وہ کمال کا یہ نعرہ اور جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدمت خلق میں بسا ہوا ہو تو اللہ کے آخری رسول تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے میری دینی بہنو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ پر نظر ڈالتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زندگی کے معاشی معاشرتی انفرادی استماعی اخلاقی گرس کے زندگی کے ہر گوشش متعلق ہدایت دی اور ساتھ ساتھ معاشر کے کمزور افراد کے خدمت کرنے پر اُبھارا صیرت نبو بی کا متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمیشہ خدمت خلق میں مشغول رہا کرتے تھے جیسا کہ مائی خدیدہ رضا اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا ہرگز نہیں اللہ کی خسم اللہ تعالیٰ کو گوی رسوہ نہیں کرے گا بے شک اب تو صلح رحمی کرتے ہیں مہتاجوں کی مدد کرتے ہیں فخیروں اور نادانوں کو قریب کرتے ہیں محمد نوازی میں سب سے آگے رہتے ہیں اور حق کے معاملے میں لوگوں کا تاغن کرتے ہیں ان آساب کی ترجمانی کرتے ہوئے حالی نے کیا یہ خوب کہا ہے وَنَبِيَوْمِ رَحْمَدْ لَقَبْ بَانِ وَالَا مُرَادِ غَرِيمُ وَبُرْ لَانِ وَالَا مُصِبَتْ مِنْ غَيْرُوْكِ قَامْ آنِ وَالَا مُصِبَتْ مِنْ غَيْرُوْكِ قَامْ آنِ وَالَا وَعْپِنِ پَرَائِئِ قَغَمْ خَانِ وَالَا فخیروں کا مرجع ضعیفوں کا مَاوَا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا صرت النبوی کا متعلنہ بتاتا ہے کہ آپ کے فرمان اور آپ کی ہر عادہ سے خدمت خلق کا سبق ملتا ہے چنانچہ خدمت کے اولین حق دار والدین ہوا کرتے ہیں اسی لئے کئی پر ماہوں کی خدمت کی تعلیم دی ہے تو کئی پر والد کی خدمت کی تلقین کی ہے اتنا ہی نہیں اگر والدین کافر و مشرک ہو تو ابھی ان کے خدمت کرتے بے فرمایا ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ محسین انسانیت نے یتیموں کے سلسلے میں فعمل یتیم فلا تکھر کا فرمان سنا تو اب کی زبان سے یہ جملہ نکلا انا وقاتل یتیم فی الجنت ہا قضا اور جب آپ نے غلاموں اور لانڈیوں پر سلم و ستم کو سنا تو فرمان جاری کر دیا میری دینی بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی جذوات اور خدمت خلق میں کبھی آپ کو مہمان نوازی کے تعلیم دینے پر مجبور کیا تو کبھی فوقر اور مساکین کی خدمت کرنے پر اُبھارا اتنا ہی نہیں آپ نے مسافروں کی خدمت کرنے کے خاطر مسافر خانے کی تعمیر کروائی تو کبھی چل چل چلاتی ہوئی دوب میں کہ اپنے والوں کیلئے شائع اور گھر تک پہنچنے والوں کیلئے درخ لگانے کا حکم دیا میری دینی بہنوں خلاص کلام یہ ہے کہ رسول الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کے بہت سارے ذرائع کو اپنا کر درد دل کے واسطے پیدا کے انسان کو کے دس سارے انسانوں کے خدمت کرنے کو اپنی زندگی کا زوجو لائق سمجھا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اسی نبی کے امتی ہونے کے باوجود بھی دوسری قوموں سے پیچھے رہ گئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدمت خلق کے ذریعے امت کی بھی حمد افضائی کریں الغرز کسی سائد نے کیا یہ خوب کہا ہے تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فخیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فخیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت خلقی توفیق تا فرمائے آمین ثم آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ